الحمدللہ على كل حال والصلاة والسلام على صاحب حسن و جمال اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہی و صحبہی وبارک وسلم صلاتم وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے درود و سلام نبی محترم شفی مختشم آقا اکل ختم رسول دانہ سبول احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد سلسلہ رحمتا للعالمین میں آج ہم کفتگو کرنے جا رہے ہیں نبی کریم علیہ وسلم کی رحمت کاملہ سے حیوانات کو کتنا حصہ ملا حیوانات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں انسان کی بہت ساری ضروریات حیوانات پوری کرتے ہیں صبح سے شام تک جو دودھ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے وہ ان حیوانات کی بدولت استعمال ہوتا ہے ہماری غزائی ضروریات میں سے گوشت ایک اہم ضرورت ہے اس ضرورت کو بھی یہ جانور ہی پورا کرتے ہیں کھیتی باڑی جس کے سبب سے انسانوں کو غزا ملتی ہے اس میں قلیدی کردار ہوتا ہے جانوروں کا لیکن ان کے ساتھ جو لوگوں کے رویے ہیں وہی بعض اوقات بڑے سخت ہیں بڑے تکلیف دے ہیں بڑے آزمائش والے ہیں یہ زیرو مخلوق ہے اللہ کریم کی انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جان دی ہوتی ہے ان کے اندر بھی وہ سارے چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے عذیت پہنچتی ہے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جانوروں کے ساتھ اہلِ عرب کا رویہ بڑے سخت تھا اور بڑا تکلیف دے تھا وہ بلکل ہی جانوروں پر رحم نہیں کھاتے تھے اس قدر زیادہ ان پر بوجھ ڈالتے تھے انہیں تکلیف دیتے تھے اور چونکہ ان کی مزاجوں میں انتہائی شدت تھی انتہائی سختی تھی زندہ جانور کو کھڑے کھڑے زندہ جانور کو کھڑے کھڑے کوئی چیز مارتے تھے اور اس کا خون نکلتا تو پیاس میں وہ خون پینے لگتے اور یوں بھی کرتے کہ کھڑے کھڑے جانور کے وجود سے گوشت کٹ لیتے اور اسی کو بھون کر وہ کھانا شروع کر دیتے رحمت اللہ العالمین نبی نے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر بھی رحم فرمایا ان کے بھی حقوق بیان کیے ان کے بارے میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے تنبیحات فرمائیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ایک تواف نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اسے بخش دیا اور محبوب فرمانے لگے ایک خاتون نے ایک بلی کو باندھے رکھا وہ کی پیاسی مر گئی اس کے سبب سے اللہ اس خاتون کو دوزخ میں ڈال دے گا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ترمیزی اور عبود آو شریف میں موجود ہے ایک گدہ ہے کیا اس کو اہمیت دی جاتی ہے لیکن گدے کے چہرے پر کسی نے داغا ہے زخم کر دیئے ہیں محبوب کریم علیہ وسلم نے اس گدے کے چہرے کو دیکھا تو حضور جلال میں آئے اور نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کے چہرے پر داغا ہے اس پر اللہ کی لانت ہو اس نے سوچے نہیں کہ اس کے اندر بھی جان ہوگی اس نے کس قدر زیادہ اسے تکلیف دی محبوب کریم علیہ وسلم ان جانوروں سے محبت کرتے ان کے ساتھ نبی کریم علیہ وسلم پیار کرتے ایک چڑیا کے بچے ایک چڑیا کے بچے چھوٹے بچے صحابی اٹھا کے لے آئے وہ چڑیا چیختی چلاتی رحمت اللہ العالمین محبوب کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوئی اور وہاں کے حضور کے کندے مبارک پر بیٹھ گئی مدینہ والے محبوب کے کانوں میں جانے اس نے کیا کہا حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے محبوب کریم رو دیئے اور پھر حضور نے فرمایا کون اس کے بچے اٹھا لائیا ہے کون ہے جس نے ماں کو بچوں سے الہدہ کر دیا ہے ایک سیابی نے کہا حضور میں گزر رہا تھا تو بچے مجھے پسند آئے فرمایا وہیں رکھاؤ بچوں کو تمہیں پتہ ہے جب ماں بچوں سے جدا ہوتی ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے چڑیوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ حیوانات کے ساتھ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا تو ایک باک کے قریب بہت زیادہ رش تھا ایک تعداد لوگوں کی وہاں جمع تھی میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے میں نے دیکھا کہ بہت رش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فرمایا معلومات کرو یہاں کیا ہے میں آگے بڑھا وہ سارے چیزیں دیکھ کر کہ میں واپس حاضر ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونٹ پاگل ہو گیا لوگ اس کو پکڑ دیں کے لیے دوڑ رہے ہیں وہ کسی کے کابو نہیں آرہا کوئی نیزہ مارتا ہے کوئی تلوار مارتا ہے کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرہ ہے لوگ جمع ہیں حضور نے فرمایا تم پیچھے ہٹو میں چلتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہے آپ کو تکلیف دے گاؤںٹ حضور نے فرمایا ابوبکر جنوں اور انسانوں کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول مجھے جانتا پہچانتا ہے وہ رسل تو الالخلق میں مخلوق کا رسول ہوں مجھے وہ تکلیف نہیں دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور جب اس اونٹ نے نبی کریم کو دیکھا تو قریب آیا قدموں پہ سر رکھا اور حضور نے پھر دست شفقت پھیرا پھر محبوب نے اس کی نکیل پکڑی بان دیا فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ جب مالک آیا تو محبوب فرمانے لگے یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے یہ عز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ ڈالتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے کھانا وقت پر نہیں دیتے حضور میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہوں یہ مجھے دھوپ میں بندہ رکھتے ہیں میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمائے یہ تو تمہاری تکلیف تمہاری شکایت کر رہا ہے اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے ایک اونٹ دھوڑتا ہوا ہے ابودعو شریف میں موجود اور علیہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے الامن والعولہ میں بھی اس روایت کو لکھا ہے ایک اونٹ دھوڑا ہوا آیا اس نے آکے غضور کے قدموں پہ سر رکھا جانے کیا کہا کہ غضور نے طبقی دی اور گویا فرمایا کہ جیسے تم کہو گے ویسے ہی ہو جائے گا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کچھ لوگ آگئے ان کے ہاتھوں میں خنجر بھی تھے ان کے ہاتھوں کے اندر نیزے بھی تھے تلواریں بھی تھی وہ آئے اور آ کر کے ارض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا اونٹ ہے بھاگ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمی یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے یہ تو شکایت کر رہا ہے یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے ان کی بہت خدمت کی بڑے بوجھ اٹھائے میں بڑا ہو گیا ہوں یہ کٹ کر کھانا چاہتے ہیں حضور فرمانے لگے یہ تو صلح نہیں ہے نا اس کا کیا انداز کریم آنا ہے میرے محبوب کریم رحمت اللہ علمین محبوب فرمانے لگے میرے ہاتھ بیچ دو اونٹ میرے ہاتھ بیچ دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ رکھ لیجئے حضور فرمانے لگے نہیں بتاؤ تم مارکیٹ میں بیچتے تو کتنے کا بکتا یا رسول اللہ سو دینار کا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال انہیں سو دینار دے دو سو دینار دے دیئے گئے مالک پیسے لے کر کے چلے گئے صحابہ کرام علیہم وردوان فرماتے ہیں وہ اونٹ گیا پھر دوبارہ واپس لوٹا جانے حضور کے کان میں کیا باتیں کیے کہ نبی کریم رونے لگے اتنا پیار محبوب کا جانوروں سے حضور رونے لگے کئی باتیں روایات میں آئی ہیں پر ایک جملے میں بات کو سمیٹھتا ہوں میرے رسول کریم علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں روئے تو محبوب فرمانے لگے گویا بونٹ جاتے ہوئے کہہ گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے مجھے خنجر سے بچایا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے آزاد کرے میں دعا کرتا ہوں اللہ وہاں سے آزادیاں آتا بھائیو میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں کے ساتھ جو پیار کا رویہ ہے جانوروں کے ساتھ جو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بکری رکھی ہوئی تھی تو اہلِ بیتِ نبوت فرماتے ہیں کہ وہ بکری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے ہوتے تو کبھی کوئی شور بھی کرتی کبھی تھوڑا آگے پیچھے بھی ہوتی لیکن جتنی دیر حضور درِ دولت پر حاضی رہتے تشریف رکھتے جتنی دیر محبوب موجود رہتے وہ بکری بھی اتنی دیر حضور قادب کرتی دائیں بائیں نہ جایا کرتی تھی عزیز دوستو اگر حضور جانوروں کے ساتھ یہ محبت کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جانوروں کا طریقہ یہ تھا کہ جانور جب حضور کسی جانور پر تشریف رکھتے وہ اونٹ ہوتا وہ دراز گوش ہوتا وہ کوئی اور ہوتا گھوڑا ہوتا اتنی دیر جانور بولو براز نہیں کرتے بشاپ نہیں کرتے وہ بھی نبی کریم علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے جناب رحمت اللہ العالمین محبوب کریم سید علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ جو پیار کیا جانوروں کے ساتھ جو محبت فرمائی اور محبوب کریم علیہ وسلم کا جانوروں کے معاملے میں رحمت اللہ العالمین ہونا ہمیں بتاتا ہے کہ جس محبوب کا حیوانات سے اتنا پیار ہے ان کا اشرف المخلوقات سے کتنا پیار ہوگا اللہ ہمیں اپنے محبوب کے نقشے قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعویٰ الحمدللہ